اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کرا رہے ہیں وادی کاغان کے ایک خوبصورت مقام کیوائی کی کیوائی بالا کوٹ کاغان روڈ کے اوپر ایک مقام ہے خوبصورت مقام جو کہ اپنے آپ شام کی ویاسے مشہور ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا بازار بھی ہیں جہاں پر اردگرد کے درختوں سے خورت توڑ کر لائے جاتے ہیں اور ان کی تجارت کی جاتی ہے تو آئیے آپ کو ہم کیوائی کے خوبصورت آبشار اور کیوائی بازار کی سیر کراتے ہیں یہ سارا خروڈ فکر ریسنٹلی یہ خروڈ پوترا ہے کاغان کا اور یہ تین سو روپے کلو بکرہ ہے یہ خروڈ کیسا ہے بھائی یہ کئی سا بھائی یہ تین سو ہے اور دائی سو ہالا کون سا ہے یہ لے گئی ہیں یہاں پہ بھی اکھ روڈ اتر کے آئے ہیں درست سے اور یہاں پیک ہو رہے ہیں یہ وہ مرکزی انٹرنس ہے کیوائی آبشار کی کیوائی آبشار جو کہ کافی اوپر تک جاتا ہے آپ کو جو ہے وہ سیڑیاں بنی ہوئے سٹیپس بنے ہوئے جس پہ چڑھ کے آپ ان کے ذریعے سے آپ وہ اوپر تک جاتے ہیں تو اسی آبشار کے اندر جو ہے وہ مختلف ریسورنٹس قائم ہیں آبشار کے پانی کے ہی اوپر لوگوں نے جو ٹیبلز اور چارپائیاں رکھ کے جو ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کا انظام کیا ہوا ہے اور جو پانی کی اور جو کولڈرنگ جوس کی جو بوٹلز ہیں وہ بھی اسی آبشار کے پانی کے ذریعے سے تھنڈی کی جاتی ہے کیونکہ انتہائی یہ تھنڈا پانی ہوتا ہے اصل میں یہ وہ پانی ہے جو کے اوپر پہاڑوں کے اوپر جو بھرس ہے اس کے پگلنے سے جو آبشار کے لئے ہیں یہ ہوتا ہے اور انتہائی یق مانی ہوتا ہے آپ چند سیکنڈ کے لیے بھی اس پانی میں جو ہے وہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتے تو یہ دیکھیں یہ ریسورنٹس اسی آبشار کے اوپر قائم ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ لنچ بھی کر رہے ہوتے ہیں پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں چائے اور کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اسی پانی سے جو ہے وہ اپنا ہاتھ مدھو رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ جی اس پر ہم موجود ہیں کیوائی آفشار اور بہت ہی خوبصورت منظر یہ کیوائی آفشار کے اوپر میں موجود ہوں پانی کا شور بہت زیادہ ہے پانی ہکھر سے آ رہا ہے اور یہ نیچے جا کے دہیا ہے کنار میں جا کے مل رہا ہے اس آفشار کا پانی کیوائی آفشار پر کچھ دیر انجوائے کرنے کے بعد ہم نے واپس بالا کوٹ کا رخ کیا کیونکہ موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور اس علاقے میں اگر موسم خراب ہو جائے تو کافی رسکی ہو جاتا ہے اور اس وقت بالا کوٹ کیوائی کا موسم اقدم تبدیل ہو گیا ہے بازل تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور اس وقت زبردست قسم کی گرد شروع ہو چکی ہے کسی بھی وقت بارش آ سکتی ہے میں اس وقت بیٹا ہوا ہوں بالا کوٹ اور ناران کے درمیان ناران بالا کوٹ روڈ کے اوپر کیوائی اور بالا کوٹ کے درمیان کیوائی سے ہم واپس آ رہے تھے تو ابھی یہاں پہ چاہ بینے کے لیے رکھیں موسم تبدیل ہو گیا ہے کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی ہے یہ ساتھ میرے اکھروڑ کے درخت لگے ہوئے ہیں ایک آبشار ہے جہاں پہ ایک دوسری آبشار ہے چھوٹی جہاں پہ آکے میں بیٹا ہوں وہ بھی چائے وغیرہ کے لیے اور سیاہ بادل اس وقت اوپر آ چکے ہیں ربردست قسم کی گرد جو رہی ہے کسی بھی وقت تیز بارش آ سکتی ہے اور پھر اسی بارش اور زبردست قسم کی زالہ باری کے دوران ہم نے جو ہے وہ چائے اور پکوڑے انجوائی کیے موسیقی تیز بارش آ سکتی ہے اور دوران ہم نے جوٹے اولے بھی ہیں بارش کے ساتھ جو ہے نا وہ چھوٹے سائز کے اولے بھی پڑھ رہے ہیں یہ دیکھیں وائٹ وائٹ چھوٹے سائز کے اولے یہ اولے اور زالہ باری کے لکتے ہی ہم نے جو ہے وہ فوراں واپس بالا کورٹ جانے میں ہی آفیت جانی اور اس خوبصورت بارش کو انجوائے کرتے ہوئے ہم بالا کورٹ پہنچے انتہائی خوبصورت موسم جو کہ پرشنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس قسم کا موسم اور میں نے سوچا کہ یہ مناظر میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید سہر و سیاحت اور کھانے پھینے سے متعلق ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں